آپ سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے افضل لوگ کون ہیں لوگوں میں سب سے افضل سب سے اچھے سب سے بہترین لوگ کون ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مخموم القلب صدوق اللسان لوگوں میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو دل کے پاک اور زبان کے سچے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدوق اللسان یعنی زبان کی سچائی کو تو ہم جانتے ہیں وما مخموم القلب دل کی صفائی کا مطلب کیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مطلب بیان کرتے ہوئے فرمایا هو التقی النقی یہ وہ دل ہے جو بہت ہی زیادہ صاف سترا اور بہت ہی زیادہ پاک ہے لا اثم فیہ جو گناہوں کی طرف مائل نہیں ہوتا لا اثم فیہ ولا بغیہ ولا غلہ ولا حسد ایسا دل جس کے اندر گناہ نہیں ہے جس میں ظلم نہیں ہے جس میں اپنے بھائیوں کے لئے کینا اور حسد نہیں ہے تو میرے محترم بھائیوں وہ شخص جو زبان کا سچا ہو اپنے دل کا پاک ہو جو اپنے مومن بھائیوں کے لئے اپنے دل میں قدورت دشمنی حسد اور جلن نہیں رکھتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص تمام لوگوں میں سب سے بہترین اور سب سے افضل آدمی ہے اور یہ حدیث ابن ماجا کی ہے حدیث صحیح ہے اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کا طریقہ بتلایا فرمایا وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لَا تَدْخُلُ الْجَنَّتَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو اور تم آپس میں اس وقت تک محبت نہیں کر سکتے جب تک کہ سلام کو نہ پھیلاو میرے محترم بھائیو اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کی جڑے ہی کاٹ دی جو چیزیں دل کی قدورت اور گندگی تک پہنچاتی ہیں جو آدمی کے دل کو گندہ کر دیتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم شریف کی حدیث ہے فرماتے ہیں لَا تَبَاغَدُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَقَاتَعُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اِخْوَانَا مسلمانوں آپس میں ایک دوسرے کے لیے بغض نہ رکھو ایک دوسرے کے لیے بغض نہ رکھو آپس میں ایک دوسرے سے جلن مت کرو حسد مت کرو وَلَا تَدَابَرُوا ایک دوسرے سے مو موڑ کر نہ جاؤ وَلَا تَقَاتَعُوا آپس کی رشتے داریاں اور تعلقات کو نہ کٹو وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اِخْوَانَا اللَّهِ کے بندو سب بھائی بھائی بن کر رہو آگے فرماتے ہیں وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَن يَحْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاث کسی مسلمان کے لیے یہ زیبہ نہیں دیتا کسی مسلمان کے شان کے خلاف ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو تین دن سے زیادہ بات کرنا چھوڑ دے کتنی اونچی تعلیمات ہیں دل کی پاکی دل کی صفائی یہ وہ عظیم نعمت ہے جسے مل جائے وہ شخص کامیاب ہو جائے گا قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَ اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ قیامت کے دن مال اور اولاد نفع نہیں دیں گے کسی کو اس کے مال اور اس کے بچوں سے فائدہ نہیں ہوگا اگر فائدہ ہوگا تو صرف اس شخص کو فائدہ ہوگا جو دل کی صفائی کے ساتھ اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے بلکہ اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو جنت میں داخل کرنے سے پہلے ان کے دلوں کی قدورتوں کو دور کر دے گا قرآن پاک میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ اِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ جنتیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ان کے دلوں کی ساری قدورتیں مٹا دی گئیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے بڑھ گئیں تو میرے محترم بھائیوں دلوں کی صفائی ایک عظیم نعمت ہے آدمی کو اللہ تبارک و تعالی سے کسرت سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا دل اپنے مومن بھائیوں کے لئے پاک اور صاف کر دے اس دور میں آپس میں ایک دوسرے کے لئے نفرت قدورت عداوت اور دشمنی اس سے شاید ہی کوئی شخص بچ چکا ہوگا آج سے صدیوں سال پہلے امام ابن حضم رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کا حال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں رأیت اکثر الناس الا من عصام اللہ وقلیل ماہم یتعجلون الشقاء والہم والتعب لانفسهم فی الدنیا میں نے یہ دیکھا ہے ہمارے اس دور میں کہ بہت سارے لوگ بلکہ کچھ لوگوں کو چھوڑ کر جن پر اللہ رب العالمین نے اپنا احسان فرمایا ہے سارے کے سارے لوگ اپنے دلوں کے اندر اپنے بھائیوں کے لئے عداوت اور دشمنی رکھتے ہیں اپنی بدنیتی کی وجہ سے گناہوں کے امبار وہ اپنے سر لاد رہے ہیں ایسے امبار جو انہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے اس کے بعد امام ابن حضم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کاش یہ لوگ اپنے اس برائی کو جان لیتے اپنے دلوں کو صاف کر لیتے اپنے مومن بھائیوں سے محبت کرتے تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی انہیں عجر عظیم سے نوازتا تھا ایک آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ کسی کا برا چاہ کر وہ اپنی دنیا اور آخرت کو کیسے برباد کر رہا ہے اگر وہ لوگوں کا بھلا چاہے تو اس کے بدلے میں اس کی دنیا اور آخرت کیسے سمر سکتی ہے امام ابن حضم رحمت اللہ علیہ کے ان جملوں پر غور کیجئے میرے محترم بھائیوں آج سے سدیوں سال پہلے بلکہ تقریبا ہزار سال پہلے اگر یہ بات کہی گئی ہے تو آج کے دور کو اگر یہ دیکھ لیتے تو کیا کہتے میرے محترم بھائیوں اسی لیے امام ابن حضم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت سارے لوگ حرام سے تو بچتے ہیں لوگوں کی جانب بری نظر ڈالنے سے تو بچتے ہیں لیکن اپنے دلوں میں اپنے مومن بھائیوں کے خلاف دشمنی لیے ہوئے گھومتے ہیں ان کا برا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی آخرت تباہ اور برباد ہو جاتی ہے میرے محترم بھائیوں دل کی صفائی یہ وہ نیکی ہے جو آدمی کے دخول جنت کا سبب بنتی ہے آدمی کے جنت میں داخل ہونے کا سبب بنتی ہے اس حدیث پر غور کیجئے جسے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اپنے کتاب مسند احمد میں بیان کیا ہے حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف فرما تھے ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک فرمایا صحابیوں سنو کہ ابھی ابھی تم لوگوں کے پاس سے ایک جنتی آدمی گزرے گا ایک جنتی آدمی تمہارے سامنے سے ہو کر جائے گا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دیکھا ایک شخص جس کی داڑی سے پانی ٹپک رہا ہے جو ابھی وضو کر کے نکلا ہے اپنے بائیں ہاتھ میں اپنی جوتیاں پکڑے ہوئے ہیں صحابہ کے سامنے سے گزر گیا دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا یطلع علیکم الآن رجل من اہل الجنہ صحابیوں تھوڑی ہی دیر میں ابھی تمہارے سامنے سے ایک جنتی آدمی گزرے گا اسی حیعت میں وہ شخص پھر سے گزرا تیسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا یطلع علیکم الآن رجل من اہل الجنہ صحابیوں ابھی ابھی تمہارے سامنے سے ایک جنتی آدمی گزرے گا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن مسلسل یہی بات کہی تو میں اس آدمی کے پیچھے چل پڑا میں نے اس آدمی سے کہا کہ اے اللہ کے بندے میرے اور میرے باپ کے بیچ کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا اسی لیے اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو میں کچھ دن تمہارے گھر میں رہنا چاہتا ہوں صحابی نے اجازت دے دی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر میں داخل ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے اس آدمی کے ہر عمل پر غور کرنا شروع کر دیا دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ یہ رات میں کتنی تحجدیں پڑھتا ہے کتنی نمازیں پڑھتا ہے کتنے قرآن کی تلاوت کرتا ہے لیکن عشاء پڑھتا عادت کے مطابق آرام کر لیتا جب کروٹ بدلتا تکبیر کہتا بس تھوڑا بہت اللہ کا ذکر کرتا تھا تین دن تک جب میں اس کے پاس رہا اس کے عمل کو میں نے دیکھا تو کوئی بڑا عمل نہیں تھا میں نے اس سے کہا کہ سنو میرے اور میرے باپ کے درمیان کسی مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں تھا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل تین دن یہ کہتے سنا کہ ابھی ایک جنتی آدمی تمہارے پاس سے آئے گا تو میرے دل میں خواہش ہوئی کہ تمہارے ساتھ رہ کر میں تمہارے عمل کو دیکھوں لیکن میں نے تمہیں کوئی بڑا عمل کرتے ہوئے تو نہیں دیکھا اس آدمی نے کہا میرے وہی عمال ہیں جو تم نے دیکھے ہیں جب یہ چلنے لگے تو اس آدمی نے بلا کر کہا کہ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ میں اپنے جی میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے کسی بھی طریقے کی کوئی کڑواہت نہیں رکھتا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اے اللہ کے بندے یہی وہ عمل ہے جو تم کر سکتے ہو اور ہم چاہ کر بھی اس عمل کو انجام نہیں دے سکتے میرے محترم بھائیو دل کی صفائی یہ جس قدر عظیم عبادت ہے اس کے لیے اسی قدر مجاہدے اور مشقت اٹھانے کی ضرورت ہے آدمی اپنے دل کی خواہشات کو ٹھکرا کر مسلمانوں کی خدمت میں لگ جائے مسلمانوں کے لیے اپنے دل کو صاف کرے اس کے لیے انتہائی کوشش کی ضرورت ہے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وَهِي الَّتِي لَا نُطِيق یہی وہ عمل ہے جو ہم طاقت نہیں رکھتے جو ہم نہیں کر سکتے اسی لیے میرے محترم بھائیو انسان کو بار بار کوشش کرنا چاہیے کہ اس عمل کو انجام دے یہ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ دل کی کڑواہت دل کے اندر دشمنی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے حسد جلن کھینا کپٹ رکھنا یہ کتنی بڑی برائی ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں شیطان کی اطاعت ہے اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہے قرآن پاک میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ اَحْسَنُ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اچھی بات کریں اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ کیونکہ شیطان ان میں پھوٹ ڈالتا ہے ان میں لڑائیاں پیدا کرتا ہے آپ اپنے دل میں اپنے مومن بھائی کے لیے کڑواہٹ رکھ رہے ہیں تو آپ گویا شیطان کی بات مان رہے ہیں رحمان کی بات کو ٹھکرا رہے ہیں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں اور شیطان کون ہے آگے اللہ نے فرمایا اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًا مُبِينًا شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اسلام کے پورے ہونے کے بعد بشارت دیتے ہوئے فرمایا کہ شیطان اب مایوس ہو گیا ہے شیطان امید چھوڑ دیا ہے کہ جزیرہ عرب کے اندر اس کی پھر سے عبادت کی جائے یعنی بت پرستی دوبارہ جزیرہ العرب میں لوٹ آئے شیطان کو اب اس کی امید نہیں ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا كِنَّ التَّحْرِيشَ بَيْنَهُمْ لیکن شیطان مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے سے لڑانے کی کوشش ضرور کرے گا ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی نفرت پیدا کرنے کی کوشش ضرور کرے گا یہ حدیث مسلم شریف میں ہے